ہشام تستوائی نے قطادہ سے روایت کی کہا ہمیں حسن نے ضبا بن محسن انعزی سے حدیث بیان کی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حضرت ام سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا تم پر ایسے امیر لگائے جائیں گے جن میں تم اچھائیاں بھی دیکھو گے اور برائیاں بھی جس نے برے کاموں کو ناپسند کیا وہ بری ہو گیا جس نے امکار کیا وہ بچ گیا مگر جس نے پسند کیا اور پیچھے لگا وہ بری ہوا نہ بچ سکا صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہم ان سے لڑائی نہ کریں آپ نے فرمایا نہیں جب تک وہ نماز پڑھتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا جس نے دل سے ناپسند کیا اور دل سے برا جانا صحیح مسلم حدیث نمبر 4801 حمد بن زید نے کہا ہمیں معلہ بن زیاد اور حشام نے حسن سے حدیث بیان کی انہوں نے ضبہ بن محسن سے انہوں نے حضرت امی سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سابقہ حدیث کی طرح البتہ اس حدیث میں یہ الفاظ ہیں جس نے انکار کیا وہ بری ہو گیا اور جس نے ناپسند کیا وہ بچ گیا صحیح مسلم حدیث نمبر 4802 ابن مبارک نے حشام سے انہوں نے حسن سے انہوں نے ضبہ بن محسن سے انہوں نے حضرت امی سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اسی کے معنی بیان کیا سوائے ان الفاظ کے جس نے پسند کیا اور پیچھے لگا یہ الفاظ بیان نہیں کیے صحیح مسلم حدیث نمبر 4803 یزید بن یزید بن جابر نے رزیک بن حیان سے انہوں نے مسلم بن قارضہ سے انہوں نے حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بہترین امام یعنی خلیفہ وہ ہیں جن سے تم محبت کرو اور وہ تم سے محبت کریں تم ان کے لئے دعا کرو اور وہ تمہارے لئے دعا کریں اور تمہارے بدترین امام وہ ہیں جن سے تم بغض رکھو اور وہ تم سے بغض رکھیں تم ان پر لانت کرو اور وہ تم پر لانت کریں عرص کی گئی اللہ کے رسول کیا ہم ان کو تلوار کے زور سے پھینک یعنی ہٹا نہ دیں آپ نے فرمایا نہیں جب تک کہ وہ تم میں نماز قائم کرتے رہیں اور جب تم اپنے حکبرانوں میں کوئی ایسی چیز دیکھو جسے تم ناپسند کرتے ہو تو اس کے عمل کو ناپسند کرو اور اس کی اطاعات سے دست کش نہ ہو صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو چار دعوت بن رشید نے کہا ہمیں ولید بن مسلم نے حدیث سنائی کہا ہمیں عبد الرحمن بن یزید بن جابیر نے حدیث بیان کی کہا مجھے بنو فزارہ کے آزاد کردہ غلام رزیق بن حیاء نے خبر دی کہ انہوں نے عوف بن مالک عشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جرازات مسلم بن قرازہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے میں نے حضرت عوف بن مالک عشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تمہارے بہترین امام یعنی حکمران وہ ہیں جن سے تم محبت کرو اور وہ تم سے محبت کریں تم ان کے لئے دعا کرو اور وہ تمہارے لئے دعا کریں اور تمہارے بدترین امام وہ ہیں جن سے تم بغض رکھو اور وہ تم سے بغض رکھیں اور تم ان پر لانت کرو اور وہ تم پر لانت کریں حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا صحابہ نے عرض کی کیا ہم ایسے موقع پر ان کا ڈٹ کر مقابلہ نہ کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں جب تک کہ وہ تم میں نماز قائم کرتے رہیں نہیں جب تک وہ تم میں نماز قائم کرتے رہیں سن رکھو جس پر کسی شخص کو حاکم بنایا گیا پھر اس نے اس حاکم کو اللہ کی کسی معصیت میں مبتلا دیکھا تو وہ اللہ کی اس معصیت کو برا جانے اور اس کی اطاع سے ہرگز ہاتھ نہ کھینچے ابن جابر نے کہا میں نے روزیک سے جب انہوں نے مجھے یہ حدیث بیان کی پوچھا ابو مقدام میں تم کو اللہ کے قسم دیتا ہوں واقعی انہوں نے یہ حدیثات کو بیان کی یا آپ نے مسلم بن قرزہ سے سنی جبکہ وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنی اور وہ یہ کہہ رہے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہا تو وہ روزیک دو سانو بیٹھ کے اور قبلے کی طرف مو کر لیا اور کہا اس ذات کے قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں میں نے یہ حدیث مسلم بن قرزہ سے سنی وہ کہہ رہے تھے میں نے عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا وہ کہہ رہے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو پانچ اسحاق بن موسیٰ انساری نے کہا ہمیں ولید بن مسلم نے حدیث بیان کی کہا ہمیں ابن جابر نے اسی سنہ سے خبر دی اور کہا بنو فزارہ کے آزاد کردہ غلام روسیق امام مسلم نے کہا یہ حدیث معاویہ بن سالے نبی ربیہ بن یزیز سے روایت کی انہوں نے مسلم بن قرزہ سے انہوں نے عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مانند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو چھے لئیس نے ابو سبیر سے انہوں نے جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا عدیبیہ کے دن ہم ایک ہزار چار سو تھے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور حضرت امہ رضی اللہ عنہ نے ایک درخت کے نیجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھام رکھا تھا وہ ببول یعنی کیکر کا درخت تھا حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا ہم نے اس بات پر آپ سے بیعت کی کہ ہم فرار نہ ہوں گے اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر موت کی بیعت نہیں کی صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو ساتھ صفیح نے ابو زبیر سے انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مر جانے پر بیعت نہیں کی ہم نے آپ سے اس بات پر بیعت کی تھی کہ ہم فرار نہ ہوں گے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو آٹھ محمد بن حاتم نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں حجاج نے ابن جوری سے حدیث سنائی کہا مجھے ابو زبیر نے بتایا کہ انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے سنا ان سے پوچھا گیا تھا کہ حدیبیہ کی دن آپ لوگوں کی تعداد کتنی تھی انہوں نے کہا ہم چودہ سو تھے ہم نے ایک درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی جبکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کا ہاتھ تھام رکھا تھا وہ بابول کا درخت تھا ہم سب نے آپ سے بیعت کی سوائے جد بن قیس انساری کے اس نے آپ سے بیعت نہیں کی وہ اپنے اونڈ کے پیٹ کے نیچے چھپ گیا صحیح مسلم حدیث نمبر 48009 مجھے ابراہیم بن دنان نے حدیث بیان کی کہا ہمیں سلیمان بن مجالد کے آزاد کردہ علام حجاج بن محمد عبر نے حدیث سنائی انہوں نے کہا ابن جوریج نے کہا مجھے ابو زبیر نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے سنا ان سے سوال کیا گیا تھا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذو الحلائفہ میں بیعت لی تھی انہوں نے کہا نہیں البتہ آپ نے وہاں نماز پڑی تھی اور حدیبیہ کے درخت کے سوا آپ نے کسی اور درخت کے نیچے بیعت نہیں لی ابن جوریج نے کہا انہیں ابو زبیر نے یہ بتایا کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ یہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے کونے پر دعا کی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر 4810 عمر نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا عدیبیہ کے دن ہم 1400 تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا آج تم روح زمین کے بہتری ان افراد ہو حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا اگر میں دیکھ سکتا تو میں تم کو اس درخت کی جگہ دکھاتا صحیح مسلم حدیث نمبر 4811 عمر بن مرہ نے سالم بن عبی جعق سے روایت کی کہا میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے اصحاب شجرہ یعنی بیعت رضوان کرنے والوں کی تعداد کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا اگر ہم ایک لاکھ بھی ہوتے تو وہ پانی ہمیں کافی ہوتا لیکن ہم تقریباً ایک ہزار پانچ سو لوگ تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 4812 حسین نے سالم بن عبی جعق سے انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ اگر ہم ایک لاکھ بھی ہوتے تو وہ پانی ہمیں کافی ہوتا لیکن ہم تقریباً پندرہ سو تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 4813 اعمش نے کہا مجھے سالم بن عبی جعق نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا اس دن آپ کتنے لوگ تھے انہوں نے کہا ایک ہزار چار سو یعنی بیعت کرنے والے صحیح مسلم حدیث نمبر 4814 عبیدلہ کے والد معاز نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں شعبہ نے عمرہ بن مرہ سے حدیث سنائی کہا مجھے حضرت عبداللہ بن عبی عوفہ رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی کہ اصحاب شجرہ تیرہ سو تھے اور قبیلہ اسلم کے لوگ مہاجرین کا آٹھ ماہ حصہ تھے یعنی انہوں نے یہ تعداد اندازے سے بتائی صحیح مسلم حدیث نمبر 4815 عبو دعوت اور نظر بن شمیل نے شعبہ سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے مانند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 4816 خالد حضہ نے حکم بن عبداللہ بن عارت سے انہوں نے حضرت ماقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا میں نے بیٹ رزوان کے دن اپنے آپ کو اس حالت میں دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے بیعت لے رہے تھے اور میں نے اس درخت کی شاہوں میں سے ایک شاہ کو آپ کے سرے انور سے اوپر اٹھا رکھا تھا ہم اس وقت چودہ سو تھے انہوں نے کہا ہم نے اس موقع پر آپ سے موت پر بیعت نہیں کی تھی ہم نے یہ بیعت کی تھی کہ ہم فرار نہیں ہوں گے صحیح مسلم حدیث نمبر 4817 یونس نے اسی سنت سے یعنی حکم بن عبداللہ سے روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 4818 ابو عوانہ نے تارک سے انہوں نے سعید بن مسیب سے روایت کی کہا میرے والد بھی ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے درف کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی انہوں نے کہا جب ہم اگلے سال حج کے لئے گئے تو ہمیں اس کی جگہ نہیں ملی اگر تم لوگوں کو وہ جگہ معلوم ہو گئی ہے تو تم لوگ زیادہ جاننے والے ہو صحیح مسلم حدیث نمبر 4819 سفیان نے تارک بن عبدالرحمان سے حدیث بیان کی انہوں نے سعید بن مسیب سے انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ بیعت رزوان کے سال وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے پھر اگلے سال وہ لوگ اس درخت کو بھول چکے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 4820 عطازہ نے سعید بن مسیب سے انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہا میں نے وہ درخت دیکھا تھا پھر میں اس کے بعد وہاں گیا تو میں اس درخت کو نہ پہجان سکا صحیح مسلم حدیث نمبر 4821 حاتم بن اسمائل نے حضرت سلامہ بن اقویع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مولا یزید بن عبیع سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں نے حضرت سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حدیبیہ کے دن تم لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس چیز پر بیعت کی تھی انہوں نے کہا موت پر صحیح مسلم حدیث نمبر 4822 حماد بن مسعادہ نے کہا ہمیں یزید نے سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی کے مانند حدیث بیان کی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4823 عباد بن طبیم نے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا ان کے پاس کوئی شخص آیا اور کہنے لگا ابن حنزلہ لوگوں سے بیعت لے رہے ہیں پوچھا کس چیز پر کہا موت پر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی شخص کے ساتھ اس بات پر بیعت نہیں کروں گا صحیح مسلم حدیث نمبر 4824 یزید بن ابی عباد نے حضرت سلامہ بن اقوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ وہ حجات کے پاس گئے اس نے کہا ابن اقوہ کیا آپ واپس پچھلی راوش پر لوٹ گئے ہیں بادیاں میں رہنے لگے ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں پچھلی راوش پر نہیں لوٹا لیکن مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادیاں میں رہنے کی اجازت دی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر 4825 اسماعیل بن زکاریہ نے آسمہ حبل سے انہوں نے ابو عثمان نہدی سے روایت کی کہا مجھے حضرت مجاشہ بن مسعود سلامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سنائی کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حجرت پر بیعت کرنے کے لئے آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجرت کی بیعت کرنے والوں کا وقت گزر گیا البتہ اسلام جہاد اور خیر پر بیعت جائز ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4826 علی بن مصحر نے آسم سے انہوں نے ابو عثمان سے روایت کی کہا مجھے مجاشہ بن مسعود سلامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہا میں اپنے بھائی ابو معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فتح مکہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا میں نے عرض کی اللہ کے رسول اس سے حجرت پر بیعت لے لیجئے آپ نے فرمایا حجرت والوں کے ساتھ حجرت کا مرحلہ گزر گیا میں نے عرض کی پھر آپ کس بات پر اس سے بیعت لیں گے آپ نے فرمایا اسلام جہاد اور خیر پر ابو عثمان نے کہا میری حضرت ابو معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان کو حضرت مجاشع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنائی انہوں نے کہا اس نے سچ کہا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4827 محمد بن فضیل نے آسم سے اسی سنت کے ساتھ حدیث بیان کی کہا میں حضرت مجاشع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی سے ملا انہوں نے کہا اس نے سچ کہا ابو معبد رضی اللہ عنہ کا ذکر نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 4828 جریر نے منصور سے انہوں نے مجاہز سے انہوں نے تعوض سے انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا فتح کے دن جم بکہ فتح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب حجرت نہیں ہے لیکن جہاد اور نیت ہے اور جب تم کو جہاد کے لئے بلائے جائے تو نکلو صحیح مسلم حدیث نمبر 4839 سفیان مفضل بن محل ہل اور اسرائیل سب نے منصور سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے مانند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 4830 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حجرت کے مطالق سوال کیا گیا آپ نے فرمایا فتح مکہ کے بعد حجرت نہیں ہے لیکن جہاد اور نیت ہے اور جب تم کو جہاد کے لئے بلائے جائے تو نکلو صحیح مسلم حدیث نمبر 4831 ولید بن مسلم نے کہا ہمیں عبد الرحمن بن عمر اوزاعی نے حدیث بیان کی کہا مجھے ابن شہب زہری نے حدیث سنائی کہا مجھے عطا بن یزید لائیسی نے حدیث بیان کی کہ انہوں نے ان سب کو حدیث سنائی کہا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے حدیث بیان کی کہ ایک عرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حجرت کے متعلق سوال کیا آپ نے فرمایا تم پر افسوس حجرت کا معاملہ تو بہت مشکل ہے کیا تمہارے پاس کچھ اونٹ ہیں اس نے کہا ہاں آپ نے فرمایا کیا تم ان کی زکاة ادا کرتے ہو اس نے کہا ہاں آپ نے فرمایا پانیوں یعنی چشموں دریاؤں سمندروں وغیرہ کے پار رہتے ہوئے عمل کرتے رہو تو بلا شبا اللہ تعالیٰ تمہارے کسی عمل کو ہرگز رائے گا نہیں کرے گا صحیح مسلم حدیث نمبر 4832 محمد بن یوسف نے عوضائی سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے مانند روایت کی مگر انہوں نے کہا بلا شبا اللہ تعالیٰ تمہارے عمل میں سے کسی چیز کو ضائع نہیں کرے گا اور یہ اضافہ کیا آپ نے فرمایا جس دن اونٹنیا پانی پینے کے لیے ایک گھاٹ یا چشمے پر آتی ہیں تو کیا تم ضرورت مندو مسکینوں مسافروں کو پلانے کے لیے ان کا دودھ دھوتے ہو اس نے کہا ہاں صحیح مسلم حدیث نمبر 4833 یونس بن یزید نے کہا ابن شہاب نے کہا مجھے عروہ بن زبین نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مسلمان عورتیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تو اللہ کے اس فرمان کے مطابق ان کا امتحان لیا جاتا اے نبی جب آپ کے پاس مسلمان عورتیں آئیں آپ سے اس پر بیعت کریں کہ وہ کسی کو اللہ کا شریک نہیں بنائیں گی نہ چوری کریں گی اور نہ زنا کریں گی آیت کے آخر تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مومن عورتوں میں سے جو عورت ان باتوں کو اقرار کر لیتی وہ امتحان کے ذریعے سے اقرار کرتی مثلا ان سے سوال کیا جاتا کیا تم شرک نہیں کروگی تو اگر وہ کہتی نہیں کریں گی تو یہی ان کا اقرار ہوتا آیت کے آخری حصے تک اسی طرح امتحان اور اقرار ہوتا اور جب وہ ان باتوں کا اقرار کر لیتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے جاؤ میں تم سے بیعت لے چکا ہوں اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کبھی کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں لگا بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بات کر کے بیعت کرتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان باتوں کے علاوہ کسی چیز کا عہد نہیں لیا جن کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی کبھی کسی عورت کی ہتھیلی سے مس نہیں ہوئی آپ جب ان سے بیعت لیتے تو زبان ہی فرما دیتے میں نے تم سے بیعت لے لی صحیح مسلم حدیث نمبر 4834 امام مالک نے ابن شہاب سے انہوں نے عروہ بن زبیر سے روایت کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں عورتوں کی بیعت کے متعلق بتایا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت کو اپنے ہاتھ سے نہیں چھوا البتہ آپ ان سے زبانی عہد لیتے تھے اور جب وہ عہد کر لیتی تو آپ فرماتے جاؤ میں نے تم سے بیعت لے لی صحیح مسلم حدیث نمبر 4835 عبداللہ بن دینار نے بتایا کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہہ رہے تھے ہم سننے اور اطاعت کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرتے تھے اور آپ ہم سے فرماتے تھے کہو جس کی مجھے استطاعت ہوگی صحیح مسلم حدیث نمبر 4836 عبداللہ بن نمیر نے کہا ہمیں عبداللہ نے نافی سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا حد کی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے معاملے میں میرا معاینہ فرمایا اس وقت میری عمر چودہ سال تھی آپ نے مجھے جنگ میں شمولیہ کی اجازت نہیں دی اور غزوہ خندق کے دن میرا معاینہ فرمایا جبکہ میں پندرہ برس کا تھا تو آپ نے مجھے اجازت دے دی نافی نے کہا جس زمانے میں عمر بن عبدالعزیز خلیفہ تھے میں نے ان کے پاس جا کر یہ حدیث بیان کی تو انہوں نے کہا یہ صغیر یعنی نابالخ اور کبیر بالک کے درمیان حد فاضل ہے پھر انہوں نے اپنے عاملوں کو لکھ بھی جا کہ جو شخص پندرہ سال کا ہو اس کا پورا حصہ مقرر کریں اور جو اس سے کم کا ہو اس کو بچوں میں شمار کریں یعنی اس کے مطابق وظیفہ دیں صحیح مسلم حدیث نمبر 4837 عبداللہ بن عدریز عبدالرحیم بن سولیبان اور عبدالوہاب ثقفی سب نے عبیداللہ سے اسی سنت کے ساتھ حدیث بیان کی مگر ان کی حدیث میں ہے اور جب میں چودہ سال کا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کم سن قرار دیا صحیح مسلم حدیث نمبر 4838 امام مالک نے نافع سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نماز سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کے ملک میں قرآن مجید کو ساتھ لے کر سفر کرنے سے منع فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر 4849 لئیس نے نافع سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نماز سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خوف کی بنا پر کہ دشمن کے ہاتھ لگ جائے گا دشمن کی سرزمین میں قرآن مجید کو ساتھ لے کر سفر کرنے سے منع فرماتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 4840 حمد نے ایوب سے انہوں نے نافع سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نماز سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کے ساتھ سفر نہ کرو کیونکہ مجھے اس بات پر اتمنان نہیں کہ وہ دشمن کے ہاتھ لگ جائے گا ایوب نے کہا قرآن مجید دشمن کے ہاتھ لگ گیا تو وہ قرآن مجید کے ذریعے سے اسے آڑ بنا کر تمہارے ساتھ مقابلہ کرے گا صحیح مسلم حدیث نمبر 4841 اسماعیل بن علیب سفیان اور سقفی سب نے ایوب سے حدیث بیان کی ایوب اور زحاق بن عثمان نے نافع سے انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ابن علیب اور سقفی کے حدیث میں ہے مجھے خوف ہے اور سفیان اور زحاق بن عثمان کے حدیث میں ہیں اس خوف سے کہ دشمن کے ہاتھ لگ جائے صحیح مسلم حدیث نمبر 4842 امام مالک نے نافع سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے گھوڑوں کی حفیہ کے مقام سے مسابقت یعنی دوڑ کروائی جنہیں عربی طریقے سے فالتو چربی زائل کر کے سبک اندام بنایا گیا تھا ان کی دور سنیہ تلودہ تک تھی اور جن کو سبک اندام نہ بنایا گیا تھا ان کی دور سنیہ سے مسجد بنی زوریک تک کرائی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان میں شامل تھے جنہوں نے گھوڑے دوڑائے صحیح مسلم حدیث نمبر 4843 یحیی بن یحیی محمد بن رمح اور قدیبہ بن سعید نے لائز بن سعید سے حدیث بیان کی خلق بن حشام ابو ربع اور ابو کامل نے کہا ہمیں حمان بن زید نے ایوب سے حدیث بیان کی زہر نے کہا ہمیں اسماعیل نے ایوب سے حدیث بیان کی عبداللہ بن نمید ابو عسامہ اور یحیی قطان سب نے عبیداللہ سے روایت کی علی بن حجر احمد بن عبدہ اور ابن ابی عمر نے مجھے حدیث سنائی سب نے کہا ہمیں صفیان نے اسماعیل بن عمیہ سے حدیث سنائی ابن جوریج نے کہا مجھے موسیٰ بن عقبہ نے خبر دی ابن وحب نے کہا مجھے عسامہ بن زید نے خبر دی ان سب یعنی لائز بن سعید ایوب عبیداللہ اسماعیل بن عمیہ موسیٰ بن عقبہ اور عسامہ بن زید نے نافے سے انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مالک کی نافے سے روایت کردہ حدیث کے ہمانہ روایت کی حماد اور ابن علیہ کی ایوب سے روایت میں یہ اضافہ کیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں اول آیا اور گھوڑا مجھ سمیت مسجد بن زوریک سے آگے نکل گیا یعنی جہاں پہنچنا تھا تیز رفتاری کی بنا پر اس جگہ سے آگے نکل گیا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو چوالیس حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑوں کی پیشانی میں برکت ہے اور خوبی قیامت تک صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو پتہالیس ترجمہ وہی ہے جو اوپر گزرا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو چھالیس جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ ایک گھوڑے کی پیشانی کے بعد انگلی سے مل رہے تھے اور فرماتے تھے گھوڑوں کی پیشانیوں سے برکت بندی ہوئی ہے قیامت تک یعنی سواب اور غانیمت صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو سنتالیس ترجمہ وہی جو اوپر گزرا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو اٹالیس اروہ بارقی رضی اللہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برکت بندی ہوئی ہے گھوڑوں کی پیشانیوں سے قیامت تک یعنی سواب اور غانیمت صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سون جاز اروہ بارقی رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برکت بندی ہوئی ہے گھوڑوں کی پیشانیوں سے لوگوں نے ارز کیا کیونکر یا رسول اللہ آپ نے فرمایا سواب ہے اور غنیمت قیامت تک کیونکہ جہاد قائم رہے گا قیامت تک صحیح مسلم حدیث نمبر 4850 ترجمہ وہی جو اوپر گزرا صحیح مسلم حدیث نمبر 4851 ترجمہ وہی جو اوپر گزرا اس روایت میں سواب اور غنیمت کا ذکر نہیں ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4852 ترجمہ وہی جو اوپر گزرا اس روایت میں سواب اور غنیمت کا ذکر نہیں ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4853 انس رضی اللہ تعالیٰ نے اسی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برکت گھوڑوں کی پیشانیوں میں ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4854 ترجمہ وہی جو اوپر گزرا صحیح مسلم حدیث نمبر 4855 وقع نے سفیان سے انہوں نے سلم بن عبد الرحمان سے انہوں نے ابو زرعہ سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑوں میں شکال کو ناپسند فرماتے تھے شکال کا مفہوم اگلی حدیث میں بیان ہوا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4856 عبداللہ بن نمیر اور عبد الرزاق نے سفیان سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی اور عبد الرزاق کے حدیث میں یہ اضافہ کیا شکال یہ ہے کہ گھوڑے کے دہنے پاؤں اور بائیں ہاتھ میں سفیدی ہو یا دائیں ہاتھ اور بائیں پاؤں میں سفیدی ہو یعنی الٹی طرف کے آگے اور پیچھے دو قدم سفید ہو صحیح مسلم حدیث نمبر 4857 محمد بن جعفر اور وحب بن جریر نے ہمیں شعبہ سے حدیث بیان کی انہوں نے عبداللہ بن یزید نخاعی سے انہوں نے ابو زرعہ سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت کی جس طرح واقعی کی حدیث ہے اور وحب کی روایت میں سنت اس طرح ہے انہوں نے عبداللہ بن یزید سے روایت کی لیکن نخاعی کا ذکر نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 4858 جریر نے عمارہ بن قاعقہ سے انہوں نے ابو زرعہ سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے خود ایسے شخص کی زمانت دی ہے کہ جو شخص اس کے راستے میں نکلا میرے راستے میں جہاد میرے ساتھ ایمان اور میرے رسولوں کی تصدیق کے سوا اور کسی چیز نے اسے گھر سے نہیں نکالا اس کی مجھ پر زمانت ہے کہ میں اسے جنت میں داخل کروں گا یا پھر اسے اس کی اسی قیامگاہ میں واپس لے آوں گا جس سے وہ میرے خاتن نکلا تھا جو عجر اور غنیمت اس نے حاصل کی وہ بھی اسے حاصل ہوگی اس ذات کے قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے جو زخم بھی اللہ کی راہ میں لگایا جاتا ہے تو زخم کھانے والا قیامت کے دن اسی حالت میں آئے گا جس حالت میں اس کو زخم لگا تھا اس زخم کا رنگ خون کا ہوگا اور خوشبو کسطوری کی اور اس ذات کے قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے اگر مسلمانوں پر دشوار نہ ہوتا تو میں اللہ کے راہ میں جہاد کرنے والے کسی بھی لشکر سے مختلف رویہ اپناتے ہوئے گھر میں نہ بیٹھتا لیکن میرے پاس اتنی وسط نہیں ہوتی کہ میں سب مسلمانوں کو سواریاں مہیا کر سکوں اور نہ ہی ان سب کے پاس اتنی وسط ہوتی ہے اور یہ بات ان کو بہت شاق گزرتی ہے کہ وہ مجھ سے پیچھے رہ جائیں اس ذات کے قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے مجھے یہ پسند ہے کہ میں اللہ کے راہ میں جہاد کروں اور قتل کر دیا جاؤں پھر جہاد کروں پھر قتل کر دیا جاؤں اور پھر جہاد کروں پھر قتل کر دیا جاؤں صحیح مسلم حدیث نمبر 4869 ابن فضیل نے عبارہ سے اسی سنت کے ساتھ یہی حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 4860 مغیرہ بن عبد الرحمن حضامی نے ابو زنا سے خبر دی انہوں نے عارت سے انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی فرمایا جس شخص نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اسے اپنے گھر سے اللہ کی راہ میں جہاد اور اس کلمے کی تصدیق کے علاوہ اور کسی چیز نے نہیں نکالا تو اللہ اس کے لیے اس بات کا کفیل بنا ہے کہ شہید ہو گیا تو اسے جنت میں داخل کرے گا یا پھر اس غریمت اور عجر سمیت جو اسے ملا اس کے اسی ٹھکانے میں اس کو واپس لے جائے گا جہاں سے وہ جہاد کے لیے نکلا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 4861 عمر ناقد اور زہیر بن حرب نے کہا ہمیں صفیان بن عیینہ نے ابو زنا سے حدیث بیان کی انہوں نے عارت سے انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی فرمایا کوئی شخص اللہ کی راہ میں زخمی نہیں کیا گیا اور اللہ خوب جانتا ہے کہ اس کی راہ میں کسے زخمی کیا گیا مگر وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کے زخم سے خون امڑ رہا ہوگا رنگ خون کا ہوگا اور خوشبو قستوری کی صحیح مسلم حدیث نمبر 4862 حمام بن منبع سے روایت ہے کہا یہ آدیث ہیں جو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی انہوں نے متعدد آدیث بیان کی ان میں سے ایک یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر زخم جو مسلمان کو اللہ کی رحمے لگایا جاتا ہے قیامت کے دن پھر اسی طرح اپنی اسی حالت میں ہوگا جس طرح زخم لگتے وقت تھا اس سے خون ٹپک رہا ہوگا اس کا رنگ خون کا ہوگا اور خوشبو قستوری جیسی ہوگی اس ذات کے قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ میں مسلمانوں کو مشقت میں ڈالوں گا تو میں اللہ کی رحمے لڑنے والے کسی بھی لشکر سے پیچھے نہ بیٹھ رہتا لیکن میں اتنی وسط نہیں پاتا کہ میں ان مسلمانوں کو سواریاں مہیا کروں نہ ان کے پاس اتنی وسط ہے کہ وہ سواریاں مہیا کر کے میرے پیچھے آئیں ان کے دل اس پر بھی راضی نہیں ہوتے کہ وہ میرے پیچھے گھروں میں بیٹھ رہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 4863 ابن ابی عمر نے کہا ہمیں صفیان نے ابو زنات سے انہوں نے آرٹ سے انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میں مسلمانوں کو مشقت میں مبتلا کروں گا تو میں کسی لشکر کے پیچھے نہ رہتا ان کے حدیث کے مانند اور اسی کی سنت کے ساتھ اور اس میں یہ الفاظ بھی ہیں اس ذات کے قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے رحمے قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو زرعہ کی روایت کردہ حدیث کے مطابق صحیح مسلم حدیث نمبر 4864 یہیہ بن سعید نے ابو صالح سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ خدشان نہ ہوتا کہ میں اپنی امت کو مشکل میں ڈالوں گا تو مجھے یہ پسند تھا کہ میں کسی لشکر سے پیچھے نہ رہوں ان سب کی حدیث کی مانند صحیح مسلم حدیث نمبر 4865 سحیل نے اپنے والد ابو صالح سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں نکلا اللہ اس کے لئے اس بات کی زمانت دیتا ہے سے لے کر میں اللہ کی راہ میں لڑنے والے کسی لشکر سے پیچھے نہ رہتا تک صحیح مسلم حدیث نمبر 4866 ابو خالد احمر نے ہمیں شعوبہ سے حدیث بیان کی انہوں نے قطادہ اور حمید سے انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی فرمایا کوئی بھی زیروح جو فوت ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے لئے بھلائی موجود ہو یہ بات پسند نہیں کرتا یا وہ دنیا میں واپس جائے یا دنیا اور جو کچھ بھی دنیا میں ہے اس کو مل جائے سوائے شہید کے صرف وہ شہادت کی جو فضیلت دیکھتا ہے اس کی وجہ سے اس بات کی تمنہ کرتا ہے کہ وہ دنیا میں واپس جائے اور اللہ کی راہ میں دوبارہ شہید کیا جائے صحیح مسلم حدیث نمبر 4866 محمد بن چافر نے کہا ہمیں شعوبہ نے قطادہ سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا آپ نے فرمایا جنت میں داخل ہونے والا کوئی بھی شخص ایسا نہیں جو یہ پسند کرتا ہو کہ وہ دنیا میں واپس جائے یا زمین پر موجود کوئی چیز اس کی ہو جائے سوائے شہید کے وہ اپنی جو عزت افسائی دیکھتا ہے اس کی بنا پر یہ تمنہ کرتا ہے کہ وہ دس بار واپس جائے اور قتل کیا جائے صحیح مسلم حدیث نمبر 4868 خالد بن عبداللہ واسطی نے سہیل بن عبی سالس سے حدیث بیان کی انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ عز و جل کی رحم جہاد کے برابر کون سا عمل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا صحابہ نے دو یا تین بار سوال دھورایا آپ نے ہر مرتبہ فرمایا تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے تیسری بار فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے مثال اس شخص کسی ہے جو روزے دار ہو اللہ کے سامنے اس کی آیات کی ساتھ زاری کر رہا ہو وہ اس وقت تک نہ روزے میں وقفہ آنے دے نہ نماز میں یہاں تک کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا واپس آ جائے صحیح مسلم حدیث نمبر 4879 ابو عوانم جریر اور ابو معاویہ سب نے اسی سنت کے ساتھ سہل سے اسی کے مانند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 4870 ابو توبہ نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں معاویہ بن سلام نے زید بن سلام سے حدیث بیان کی انہوں نے ابو سلام سے سنا انہوں نے کہا مجھے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حدیث سنائی کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے پاس تھا کہ ایک شخص نے کہا اسلام لانے کے بعد اگر میں صرف حاجیوں کو پانی پلاؤں اور اس کے سوا کوئی دوسرا عمل نہ کروں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں دوسرے نے کہا اسلام لانے کے بعد اگر میں صرف مسجد حرام کو آباد کروں اور اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا عمل نہ کروں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں تیسرے نے کہا جو تم سب نے کہا اس سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا افضل ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان کو ٹانٹا اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے پاس آواز اونچی نہ کرو پھر بتایا کہ وہ جمعہ کا دن تھا لیکن جمعہ سے پہلے گفتگو کرنے کے بجائے جب میں نے جمعہ پڑھ لیا تو حاضر خدمت ہوں گا اور جس کے بارے میں تم چھگڑ رہے ہو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوں گا تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اداری ہوئی تھی جو آپ نے سنائی کیا تم حاجیوں کو پانی پیلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا اس شخص کے عمل جیزہ سمجھتے ہو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے اور اس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا آیت کے آخر تک صحیح مسلم حدیث نمبر 4871 یہیہ بن حسان نے کہا ہمیں معاویہ نے حدیث بیان کی کہا مجھے زید نے خبر دی کہ انہوں نے ابو سلام سے سنا انہوں نے کہا مجھے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث سنائی کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ممبر کے پاس بیٹھا تھا جس طرح ابو توبہ کی حدیث ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4872 حضرت انیس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کو یا شام کو ایک بار اللہ کی راہ میں نکلنا دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4873 عبدالعزیز بن ابی حازم نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ نے سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں بندہ صبحوں کے وقت جو ایک سفر کرتا ہے یعنی جس وقت سفر کرنا آسان بھی ہوتا ہے تو وہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4874 صفیان نے ابو حازم سے انہوں نے حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں صبحوں کے بعد کا ایک سفر یعنی شام کے وقت کا ایک سفر دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4875 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت میں ایسے لوگ نہ ہوتے جو جہاد پر جانے کے لیے انتہائی ضروری سامان مہیا نہیں کر سکتے اور نہ میں ان کے لیے مہیا کر سکتا ہوں پھر آپ نے گفتو کو فرمائی اس میں آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں صبحوں کا ایک سفر کرنا یا شام کا ایک سفر کرنا دنیا و مافیہا سے بہتر ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4876 عبداللہ بن یزید مقری نے سعید بن ابی آیوب سے روایت کی انہوں نے کہا شرحبیل بن شریک معافری نے ابو عبد الرحمن عبولی سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں نے حضرت ابو آیوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہوئے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں ایک بار صبحوں کو یا شام کو نکلنا یا پہرہ دینا ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4877 عبداللہ بن مبارک نے روایت کی کہا ہمیں سعید بن ابی آیوب اور حیوہ بن شرح نے بتایا دونوں میں سے ہر ایک نے کہا مجھے شرحبیل بن شریک نے ابو عبد الرحمن حبولی سے حدیث بیان کی کہ انہوں نے ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ نہو کہتے ہوئے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکل پچھلی روایت کے معنید صحیح مسلم حدیث نمبر 4878 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو سعید جو شخص اللہ کے رب ہونے اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر دل کی گہرائیوں سے رازی ہو گیا اس کے لئے جنت واجب ہو گئے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ نہو کو یہ بات اچھی لگی تو کہنے لگے اللہ کے رسول یہی بات میرے سامنے دوبارہ ارشاد فرمائے آپ نے ایسا ہی کیا اس کے بات فرمایا ایک بات اور بھی ہے جس کی وجہ سے بندے کو سو درجے رفات بخشی جاتی ہے اور ہر دو درجوں میں زمین اور آسمان جتنا فاصلہ ہے کہا میں نے ارز کی اللہ کے رسول وہ بات کیا ہے آپ نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا صحیح مسلم حدیث نمبر 4889 لئیس نے سعید بن ابی سعید مقبوری سے انہوں نے عبداللہ بن ابی قطادہ سے انہوں نے ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے انہیں یعنی ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث پیان کرتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ ایک راہ میں خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے اور انہیں بتایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اور اللہ پر ایمان لانا باقی تمام اعمال سے افضل ہے ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا اللہ کے رسول آپ کیا فرماتے ہیں اگر میں اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جاؤں تو کیا اس سے میرے گناہ مجھ سے دور ہٹا دیا جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا ہاں اگر تم اللہ کی راہ میں اس حالت میں شہید کر دیا جاؤ کہ تم سبر کرنے والے یعنی ڈٹے ہوئے ہو صرف اللہ کی رضا چاہتے ہو آگے پڑ رہے ہو پیٹ پھیر کر نہ بھاگ رہے ہو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے کس طرح کہا تھا اس نے عرض کی میں نے اس طرح کہا تھا آپ کیا فرماتے ہیں اگر میں اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں تو کیا میرے گناہ مجھ سے دور ہٹا دی جائیں گے آپ نے فرمایا ہاں اگر تم اس حالت میں اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جاؤ کہ سبر کرنے والے یعنی ڈٹے ہوئے ہو صرف اللہ کی رضا چاہتے ہو آگے بڑھ رہے ہو پیٹ پھیر کر بھاگنے والے نہیں تو سارے گناہ مٹا دیا جائیں گے سوائے قرص کے جبرائیل علیہ السلام نے ابھی آ کر مجھ سے یہ کہا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4880 یحییٰ بن سعید نے سعید بن ابی سعید مقبوری سے انہوں نے عبداللہ بن ابی قطادہ سے انہوں نے اپنے والد حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا آپ کیا فرماتے ہیں اگر میں اللہ کی رہم شہید کر دیا جاؤں آگے لئیس کی حدیث کے ہم مانا حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 4881 عمر بن تینار اور محمد بن اجلان نے محمد بن قید سے روایت کی انہوں نے عبداللہ بن ابی قطادہ سے انہوں نے اپنے والد حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ان یعنی عمر اور ابن اجلان میں سے ایک اپنے دوسرے ساتھی سے کچھ زیادہ بیان کرتا ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا آپ ممبر پر تھے اس نے کہا آپ کیا فرماتے ہیں اگر میں اپنی تلوار سے بار کروں یعنی کافر کو قتل کروں پھر شہید کر دیا جاؤں آگے مقبوری کی حدیث کے ہم مانا حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 4882 مفضل بن فضالہ نے عباس قدبانی کے بیٹے آیاز سے حدیث بیان کی انہوں نے عبداللہ بن یزید ابو عبد الرحمن حبولی سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید کا ہر گناہ معاف کر دیا جاتا ہے سوائے قرص کے صحیح مسلم حدیث نمبر 4883 سعید بن عبیعیوب نے کہا مجھے عیاش بن عباس قدبانی نے ابو عبد الرحمن حبولی سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں قتل کیے جانے سے قرص کے سوا باقی تمام گناہ مٹا دیا جاتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 4884 مسروب بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے اس آیت کی تفسیر دریافت کی جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ان کو مرے ہوئے نہ سمجھو وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں ان کو رزق دیا جاتا ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے فرمایا ہم نے بھی اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا آپ نے فرمایا ان کی روحیں سبس پرندوں کے اندر رہتی ہیں ان کے لئے عرش الہی کے ساتھ کندیلیں لٹکی ہوئی ہیں وہ روحیں جنت میں جہاں جاہیں کھاتی پیتی ہیں پھر ان کندیلوں کی طرف لوٹ آتی ہیں ان کے رب نے اوپر سے ان کی طرف جھان کر دیکھا اور فرمایا کیا تمہیں کسی چیز کی خواہش ہے انہوں نے جواب دیا ہم اور کیا خواہش کریں ہم جنت میں جہاں چاہتے ہیں گھومتے اور کھاتے پیتے ہیں اللہ نے تین بار ایسا کیا یعنی جھان کر دیکھا اور پوچھا جب انہوں نے دیکھا کہ ان کو چھوڑا نہیں جائے گا ان سے سوال ہوتا رہے گا تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری روحوں کو ہماری جسموں میں لوٹا دیا جائے یہاں تک کہ ہم دوبارہ تیری راہ میں شہید کیا جائیں جب اللہ تعالی یہ دیکھے گا کہ ان کو کوئی حاجت نہیں تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا صحیح مسلم حدیث نمبر 4850 سے محمد بن ولید زبیدی نے زہری سے انہوں نے عطا بن یزید لائیسی سے انہوں نے حضرت ابو سعید خود علی رضی اللہ تعالیٰ نو سے روایت کی کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبت میں آیا اور پوچھا لوگوں میں سے کون سا شخص افزل ہے آپ نے فرمایا جو اپنے مال اور جان کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اس نے پوچھا اس کے بعد پھر کون افزل ہے آپ نے فرمایا وہ مومن افزل ہے جو کسی پہاڑ کی گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی میں رہتا ہے اللہ کی عبادت کرتا ہے اور لوگوں کو اپنی برائی سے محفوظ رکھتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4886 معمر نے زہری سے انہوں نے عطا بن جزید لائیسی سے انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے سے روایت کی کہا ایک شخص نے پوچھا اللہ کے رسول لوگوں میں سے افزل کون ہے آپ نے فرمایا ایسا مومن جو اپنی جان اور مال سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اس نے پوچھا اس کے بعد آپ نے فرمایا پھر وہ آدمی جو بہار کی گھاٹیوں میں سے کسی گھاٹی میں تنہا رہتا ہے اپنے رب کی عبادت کرتا ہے اور لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4887 اوزاعی نے ابن شہاب سے اسی سنت کے ساتھ روایت کی اور آدمی جو کسی گھاٹی میں ہیں کہا پھر وہ آدمی نہیں کہا صحیح مسلم حدیث نمبر 4888 یحیی بن یحیی تمیمی نے کہا ہمیں عبدالعزیز بن ابی حاظم نے اپنے والی سے حدیث بیان کی انہوں نے باعجہ سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے لئے زندگی کے بہترین طریقوں میں سے یہ ہے کہ آدمی نے اللہ کے راستے میں جہاد کے لئے گھوڑے کی لگام پکڑ رکھی ہو اس کی پیٹ پر اللہ کی راہ میں اڑتا یعنی تیزی سے حرکت کرتا پھرے جب بھی دشمن کی آہٹ یا کسی کے ڈرنے کی آواز سنے اڑ کر وہاں پہن جائے ہر جگہ قتل اور موت کو تلاش کرتا ہو جہاں اس کے ہونے کا گمان ہو یا پھر وہ آدمی جو بکریوں کے چھوٹے سے ریور کے ساتھ ان چوٹیوں میں سے کسی ایک چوٹی پر یا ان وادیوں میں سے کسی وادی میں ہو نماز قائم کرے زکاہ دے اور یقینی انجام یعنی موت تک اپنے رب کی عبادت کرے اچھائی کے معاملات کے سوا لوگوں سے کوئی تعلق نہ رکھے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار آرسو نمازی قطعیبہ بن سعید نے عبدالعزیز بن ابی حازم سے انہوں نے اور یعقوب بن عبدالرحمن دونوں نے اسی سند کے ساتھ ابو حازم سے اسی کے مانین روایر بیان کی باعجہ کا مکمل نام لیتے ہوئے باعجہ بن عبداللہ بن بدر کہا اور یہیہ کی روایت کے برعکس ان وادیوں میں سے ایک وادی کے بجائے ان گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی میں کہا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار آرسو نوے عسامہ بن زید نے باعجہ بن عبداللہ جہنی سے انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نوے سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی حدیث کے اممانہ حدیث روایت کی جو ابو حازم نے باعجہ سے روایت کی اور انہوں نے گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی میں کہا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار آرسو اکانوے محمد بن ابی عمر مکی نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں صفیان نے ابو زینات سے انہوں نے آرچ سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نوے سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ دو آدمیوں کی طرف دیکھ کر ہستا ہے ان دونوں میں سے ایک آدمی دوسرے کو قتل کرتا ہے اور دونوں جنت میں داخل ہو جاتے ہیں صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کیسے ممکن ہے آپ نے فرمایا ایک شخص اللہ کی راہ میں جنگ کرتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کے قاتل کو توبہ کی توفیق عطا کرتا ہے تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے پھر وہ بھی اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے جیسا کہ حضرت حمزہ اور وحش بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہما ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو بانوے وقی علی سفیان سے انہوں نے ابو زنان سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو ترانوے حمام بن منبع سے روایت ہے کہا یہ حدیث ہیں جو ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی انہوں نے متعدد حدیث بیان کی ان میں سے یہ ہے رسول اللہ کی طرف دیکھ کر ہنستا ہے ان میں سے ایک شخص دوسرے کو قتل کرتا ہے اور وہ دونوں جنر میں داخل ہو جاتے ہیں صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے رسول کیسے آپ نے فرمایا یہ شخص شہید کیا جاتا ہے اور جنر کے اندر چلا جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ دوسرے یعنی قاتل پر نظر انعیت فرماتا ہے اسے اسلام کی ہدایت عطا فرماتا ہے پھر وہ اللہ کی رحم جہاد کرتا ہے اور شہید کر دیا جاتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو چورانوے علا کے والد نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نحسی روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر اور اس کو قتل کرنے والا مسلمان جہنم میں کبھی کٹھے نہیں ہوں گے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو پچانوے سہیل کے والد ابو صالح نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نحسی روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو شخص جہنم میں اس طرح اکٹھے نہیں ہوں گے کہ اکٹھے ہونے کی وجہ سے ایک شخص دوسرے کو نقصان پہنچا سکے عرض کی گئی اللہ کے رسول وہ کون ہے فرمایا وہ مومن جس نے جہاد کرتے ہوئے کسی کافیو کو قتل کیا پھر دین پر مضبوطی سے جمع رہا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو چھے انوے جریر نے عمش سے انہوں نے ابو عمر شہیبانی سے انہوں نے ابو مسود انساری رضی اللہ تعالیٰ نحسی روایت کی کہا ایک شخص اونڈی کے مہار پکڑے ہوئے آیا اور کہنے لگا یہ اللہ کی راہ یعنی جہاد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اس کے بدلے میں قیامت کے دن سات سو اونٹنیاں مریں گی اور سبھی نکیل سمیت ہوں گی صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو ستانوے زائدہ اور شعبہ دونوں نے عمر سے اسی سنت کے ساتھ روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو اٹھانوے ابو معابیہ نے ہمیں عمر سے حدیث بیان کی انہوں نے ابو عمر شعبانی سے انہوں نے حضرت ابو مسود انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ آیا اور ارز کی اللہ کے رسول میرا سواری کا جانور زائع ہو گیا ہے آپ مجھے سواری مہیا کر دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس سواری نہیں ہے ایک شخص نے ارز کی اللہ کے رسول میں اس کو ایسا شخص بتاتا ہوں جو اسے سواری کا جانور مہیا کر دے گا آپ نے فرمایا جس شخص نے کسی نیکی کا بدا بتایا اس کیلئے بھی نیکی کرنے والے کے جیسا عجر ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار آر سو نانانوے عیسی بن یونس شعبہ اور صفیان سب نے عمر سے اسی سند کے ساد روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار نو سو